بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے اس رب جلیل کے نام پہ جو بہت مرمان ہے ترہم والا ہے السلام علیکم میں ہوں زارہ قریشی کیسے ہیں میرے تمام سننے والے امید ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنا کرم رکھیں ناظرین اکرام حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر کس نے دیا تھا شہادت سے پہلے آپ نے کیا وسیعت فرمائی تھی جودہ بنت اشد کون تھی امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر کیوں برسائے گئے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی وظائفہ زارہ قریشی کو سبسکرائب کر لیں تانکہ آنے والی ہر معلوماتی اور سلامی سٹوڑی آپ کو ملتی رہے شکریہ ناظرین معترم آج ہم آپ کو امام حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے انتہائی دردناک دستان سنائیں گے ناظرین اکرام امام حسن ابن علی کرم اللہ وجل کریم ابن عابی طالب امام انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ تلزہرہ صلی اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اہل سنت ان کو پانچوا خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیعہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتی ہے حجرت کی تیسرے سال رمضان مبارک کے مہینے میں نبی کریم رویف الرقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی بیٹی سہیدہ فاطمہ تلزہرہ صلی اللہ علیہ السلام کے کھر تشریف لائے فرمایا کہ میرا نواسہ مجھے دکھاؤ پھر پوچھا گیا کہ کیا نام رکھا گیا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرب نام رکھا ہے فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے بدہش کے ساتھویں دن اقیقہ کیا گیا اور دو مینڈوں کی قربانی کی گئی اور سر کے بال اتروائے گئے اور ان کے ہم وزن چاندنی خیرات کی گئی حضرت امام حسن علیہ السلام والد جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہ القریم کی وفات کے بعد خلافت کے لئے امام حسن علیہ السلام کو منتخب کیا گیا لیکن چھین یا سات ماہ کے بعد آپ نے حکومت حضرت ماویہ ابن ابو سفیان کے سپردکار دی اور حضرت ماویہ ابن ابو سفیان کے دور میں خلافت ملکیت میں تبدیل ہو گئی اور دولت بنی امیہ بانی قرار پائے ناظرین یا معاترہ امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار امیر المومن حضرت علی کرام اللہ وجہ القریم اکیس رمضان تو شہدت پائی اس وقت امام حسن کی عمر سنتیس سال چھین یوم کی تھی حضرت علی کرام اللہ وجہ القریم کی تدفین کے بعد عبداللہ بن عباس تحریک سے قیس ابن سعید بن عبادہ انساری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد چالیس ہزار تھی یہ واقعہ اکیس رمضان سن چالیس ہجری جوم جمعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی سب نے انتہائی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ بیعت کی اور یوں آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اطرافات میں عمال مقرر کیے حکام متین کیے اور مقادمات کے فیصلے کرنے لگے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر عباد کہہ دیا کیونکہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی تھی امام حسن ابن علی علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ فساد کا سر کچلنے کے لیے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل دارامند کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا امام انبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلیہ حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخ صلیہ کی وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فرموش باب ہے جس کی مثال نہیں ملتی اگرچہ صلیہ کی کچھ شرات ایسی تھی جن پر عمل نہیں کیا گیا امام حسن ابن علی علیہ السلام اگرچہ صلیہ کے بعد مدینہ گوشہ نشین ہو گئے تھے لیکن حق مرکز اور تعلیمات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمہ امام آلی مقام امام حسن ابن علی علیہ السلام کا قیم رہنا دشمن دین کو کب گوارہ تھا اس لیے جودہ بنت اشد جو امام آلی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اس کو کسی نے انام و اکرام کا لالش دے کر نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا ابن سعید نے عمران ابن عبداللہ ابن طلح سے روایت کی ہے کسی شخص نے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا آپ کے دونوں چشم کے درمیان کل ہو واللہ ہوا خد یہ آیت لکھی ہوئی ہے آپ کے علی بیت کو جب یہ بات پتہ چلی تو ہر ایک کو بہت خوشی ہوئی لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسائب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ واقعہ اگر خواب دیکھا گیا ہے تو پھر حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کے عمر کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی آپ کی لانتی بیوی جودہ بنت اشت نے آپ کو زہر دے دیا زہر کا اثر اس قدر تیز تھا کہ آپ کی آنٹوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئی اس سلسلے میں آپ کو چالیس روز سخت تکلیف رہی قریب شہدت جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حاضر ہو کر پوچھا اے میرے بھائی آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو فرمایا اے حسن کیا تم اسے قتل کروگے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بے شک جس پر امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا گمان جس کی طرف ہے در حقیقت وہ قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقن حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اس کا اور میرا فیصلہ روزے مشر ہوگا اور اگر وہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلائے مصیبت ہو مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے تیز اور سب سے سخت ہے روایت کے مطابق وہ زہر اتنا سخت تھا کہ امام علی مقام امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے انتہائی تکلیف میں مبتلا تھے مگر پھر بھی قاتل کا نام نہیں بتایا ناظرین اکرام امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کے حوالے سے تاریخ میں کئی روایات موجود ہیں اہل تشیعوں کے مطابق حضرت معاویہ ابو سفیان نے امام حسن ابن علی علیہ السلام کی زوجہ جو کہ اشد بن قیس کی بیٹی تھی جس کا نام جودہ تھا اس کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ حسن ابن علی کو زہر دے دے گی تو وہ اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کرا دے گی حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے جودہ بنت اشد کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک لاکھ درہم بھی اس کو پیغام بھیجا جودہ بنت اشد نے قبول کر لیے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کو شہید کرے گی اگرچہ معاویہ ابن ابو سفیان نے اس کی شادی یزید سے نہیں کی اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں ان روایت کو مسترد کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منگھڑت روایت ہیں حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام نے کسی بھی شخص کا نام نہیں لیا ان کو کسی نے زہر دیا ہے مگر اہل تشیعہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی طرف گمان تھا وہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان تھے اب اس کا علم اللہ ہی کو ہے ناظرین موہدرم اس حوالے سے اہل تشیعہ اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیعہ کی اکثر کتابوں میں سنت کے ساتھ موجود ہے کہ شام میں جب وہ معاویہ ابن ابو سفیان کو حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے دربار میں ایک شخص حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر انہا لیلہ ہی انہا الہی راج انہا پڑا تو حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کوئی غام کی خبر نہیں اس لئے انہوں نے اس شخص کو انہا لیلہ ہی و انہا الہی راج انہا پڑنے سے منع کیا مگر ادھر امام حسن ابن علی علیہ السلام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں جگر کٹ کٹ کر گر رہا ہے نزا کی حالت میں ہیں مگر انصاف کا بدشاہ اس وقت اپنی عدالت انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے اس کی ایتیات اجازت نہیں دیتی جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے اس وقت آپ کی عمر تقریباً پینتالیس سال چھے ماہ چند روز تھی آپ نے پانچ ربیل اول سن انچاس ہجری کو اس دنیا فانے سے رخصت فرمائی اور شہدت کے مرتبے پر فیض ہوئیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَيْرَاجِيُونَ افاد کے قریب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی امام حسن ابن علی علیہ السلام کو گھبرات اور بے قراری زیادہ ہے تو ان کا دل بیلانے کے لیے فرمایا میرے بھائی بے قرار کیوں ہو مبارک ہو ان قریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بارجابی حاصل ہوگی اور حضرت علی المرتضی اور حضرت فاطمہ تو قبرہ اور فاطمہ تو زہرہ اور قاسم طاہر حمزہ و جعفر سے ملاقات ہوگی حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی میں کچھ ایسے مراحل دیکھ رہا ہوں جو میں نے پہلے نہیں دیکھے اور اس کے ساتھ ہی امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور کوفیوک کی بدسلوکی اور ازہار سانی کا بھی ذکر کیا اس ارشاد مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کے حولناک منظر بھی تھا اور امام حسین ابن علیہ السلام کی تنہائی کا نقشہ بھی تھا اور کوفیوک کی مظالم کی تصویریں آپ کو کمگین کر رہی تھیں اس کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا میں نے ام المومنین سعیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ آنہا سے رخاص کی ہے کہ مجھے روزہ رسول میں دفن کیا جائے انہوں نے منظور کیا میری وفات کے بعد ان کی خدمت عرض کی جائے لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ یہ قوم کبھی نہیں مانے گی اور منع کرے گی اور منع کرے گی بنو امیہ یہ نہیں چاہتی اگر بنو امیہ نے ایسا کیا اور تقرار کیا تو اے ایسا اور حسین ابن علی آپ کو میری یہ وسیعت ہے کہ آپ تلوار نہ اٹھانا اور امن کا راستہ اختیار کرنا اور عزت اور کرامت کے ساتھ ان کی بات کو منظور کر لینا اسی طرح ہوا مروان بن حاکم کے حکم پر امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تاں کہ ان کو روزہ رسول کے اندر دفن نہ ہونے دیا جائے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی جلال میں آ کر تلوار اٹھائی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہا نے انہیں اپنے بھائی کی وسیعت یاد کروائی اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن ابن علی علیہ السلام اپنی والدہ مترمہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہارہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں جنت بقی میں دفن کیے گئے ناظرین اکرام معرقین نے خورانی کی ثبت جودہ بنت اشت ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو امام حسن ابن علی علی علیہ السلام کی زوجہ بتایا مگر امام حسن علیہ سلام کی زہر کے حوالے سے معرقین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اللہ رب العزت سے دعائے کہ ہمیں اہل بہت اتھار کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آفیس